اوٹھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کو لے کر لوگوں کے دل میں بہت زیادہ ڈر رہتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ زیادہ سکسیسفل نہیں ہوتا ہے یا پھر اس ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ ٹریٹمنٹ کیوں کیا جاتا ہے اور کتنا سکسیسفل ہے اور اس ٹریٹمنٹ سے کس طرح کے دات کو ہم صحیح کر سکیں ہلو ویوارز ویلکم بیک آن مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم بات کریں گے اورتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کے بارے میں کہ جو اورتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ ہے یہ کس طرح کے داتوں کے لیے کیا جاتا ہے اور اس سے کس طرح کے دات آپ جو ہے صحیح کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے دماغ میں صرف ایک ہی بات بیٹھی رہتی جہاں اورتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کا اگر ذکر آ جائے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ سر اگر نکلے ہوئے داتوں کے لیے کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کے دات آگی نکلے ہوئے کہ اس کے لیے کیا جاتا ہے صرف اتنی ہی بات لوگوں کو پتا ہے اور لوگوں کے دل میں یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ اس سے جو ہے آپ کے درد ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کو دکت آتی ہے بہت زیادہ یہ ٹریٹمنٹ سکسیسپل نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے ٹک تو سب سے پہری بات تو یہ ہے کہ جب یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی درد نہیں ہوتا کمپلیٹلی پین لیس ہوتا ہے اس میں کسی طرح کوئی درد نہیں ہوتا ہے ہاں شروع شروع کے کچھ دنوں تک عجیب ضرور لگتا ہے کیونکہ نئی چیز جو موہ میں کے اندر آکے لگے گی تو پھر ہوتا ہی ہے تھوڑا عجیب لگنا بنتا ہے تو اب بتاتے ہیں کہ یہ اورتھو ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اورتھو جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اپنی 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 اپن تو اس طرح کے دانت بھی جو ہے وائر والا جو علاج ہے جو اورتھولونٹی ٹریٹمنٹ ہے اس سے بلکل صحیح کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے دانت جو ہے وہ سیدھے نہ ہو کر کے ایسے گھوم جاتے ہیں اس طرح سے گھوم جاتے ہیں دیکھیں اس میں دیکھیں آپ اس میں یہ والا دانت دیکھیں آپ یہ دانت تھوڑا گھوم ہوا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے گھوم ہوا ہے تو اس طرح کے دانت کو سیدھا میں لانے کے لیے ایک دام بلکل ایک اارس میں لانے کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اورتھولونٹ اور کیا کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے دانتوں کے بievی мне زیادہ گ attained جیسے یہ دیکھیں دہتوں کے بیش میں جاتا ہے جس میں گappe ہے یہ دیکھیں یہ دانتوں کے بیش میں گے پے اس طرح کے جنگ وہ بھی بہت ہے وہ بھی عورتوں کی ٹریٹمنٹ سے جو ہے بلکل صحیح کیا جانسکتا ہے جو بہت سارے دانت لگتے ہیں کہ دیکھنے میں یہ دیکھئے یہ اس طرح کی جو ہوتی ہے دانتوں کی یہ اس طرح سے یہ آڑے تیلے دانت ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے دانت بھی جو ہے اور تو ٹریٹمنٹ سے صحیح کیے جاتے ہیں ٹھیک تو یہ سمجھو ہے اس طرح کے جو کیسے ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور سکسیس بھی ہو جاتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا اورتھولونٹک ٹریٹمنٹ کی جو ڈیوریشن ہے وہ آپ کا سکس مانت سے لے کر کے آپ کا دو سال تک رہ سکتی ہے اگر آپ کا سیمپل کیس ہے اس پیس کلوزنگ کا ہے مائنر سے سپیس کلوزنگ ہے مائنر سے سکراؤڈنگ ہے تو وہ آپ کا سکس مانت سیون منت یا ایٹ منت یا ایٹ منت یا نائن منت میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جیسے کیس کا کمکیکیشن بڑھتا جائے گا کمکیکیشن چون جاتے ہیں تو اس میں آپ کا ایک سال بھی لگ سکتا ہے سوا سال بھی لگ سکتا ہے 30book کے لئے بڑھلے کا ساکھتا ہے واقعری امنی اسماری کرے۔ شروع کرنے کے بعد آپ کو ہر مہینے ویزٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اور مہینے ویزٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو ہے وائر اور الاسٹک وغیرہ وہ سب چینج کرنے رہتے ہیں ہر مہینے آپ کا جو تھوڑا تھوڑا در کے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو آنا ہے اور اب بات کرتے ہیں ہم اس کے درد کی تو درد بلکل نہیں ہوتا ہے کچھ درد نہیں ہوتا ہلکا بلکا وہ بات اللہ کہ کبھی ہو جائے وہ جب ریٹریکشن ہوتا ہے وہ چیز لگے لیکن اس میں کس طرح کا کوئی دکت پریشانی آپ کو نہیں آتی شروع میں تھوڑا عجیب لگے گا لیکن پھر آپ کو عادت ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں ہم اس کی کوسٹ کی تو کوسٹ جو ہے نورمل جو بریکٹ ہوتی ہیں میٹل بریکٹ کا جو کیس چلتا ہے لگ بھگ پچیس ہزار آپ مانکے چلیں تو پچیس ہزار کا ہوتا ہے لیکن آپ کو جو ہے فرسٹ انٹرولمنٹ جمع کرنی ہوتی چار پانچ چھ ہزار روپے موڈی پینڈ کرتا ہے آپ کو اوٹھو نونٹس پر آپ کتنا جمع کر دیا اور پھر اس کے بعد میں جمع کر کے ہر مہیں ہر مہینے پندرہ سو یا دو ہزار کا جو ہی انسٹرولمنٹ میں آپ دے سکتے ہیں ہر مہینے جب آپ کا جو خرچ ہے وہ پورا ہو جائے گا وہ ٹریٹمنٹ پورا نہیں ہوا ہے تو اس میں بھی فکر کرنے کی بات نہیں جتنا آپ کا تے ہوا ہے اتنا ہی آپ سے لیا جاتا ہے اس کے بعد نوعaser کیا جاتا ہے جب ٹریٹمنٹ پورا ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ پورا ہونے کے بعد RETANTION کے لیے جو ہے they gives fx بھی ہوتا ہے جو آپ کا اوٹھو نونٹس آپ کو بتائے گا تین ہزار مو отдель ہزار پانچ ہزار مو چیز الگ ہے خرچ ہزار مو ہوتا ہے اور ہاں ہوں推ز کبھی دانت کو بھی نکالتی کی بھی پڑتی ہے آپ کو جو اچھے دانت اس طرح کیا دات پیشنٹ کے پیشنٹ بہت زیادہ آگے کی طرف ہیں اس طرح کیا کہ داتوں کو نکالنا پڑتا ہے تاکہ پیچھے تر لے جانے دات کو پوری جگہ مل سکے تو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹریٹمنٹ میں دات نکالنے پڑیں گے کس میں نہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ کس ٹریٹمنٹ دیکھیں گے وہ ہم پہلے نہیں بتا سکتے پہلے ٹریٹمنٹ دیکھنا پڑتا ہے دانت کو دیکھنا پڑتا ہے پیشنٹ کو پورا ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہوتا ہے تو یہ تھا اور تو ٹریٹمنٹ تو جتنا بھی آپ کے دل میں در ہے وہ سب آپ نکال دیجئے ایسا کچھ نہیں ہے کسی بھی ایج میں آپ کرا سکتے ہیں کوئی درد نہیں ہوتا ہے اور اس کا ریزر بہت اچھا آتا ہے اور پورا اچھا رہتا ہے ڈیٹیلر جو ہے لگو اور ڈیر سار کے لیے لگانے پڑتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے دارتے ہیں